پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ جو آپ نے بتایا تھا عظم اور حمد اس میں وہ ہم کس طریقے سے ترخی کریں اور دوسری چیز یہ تھی کہ پچھلے ہفتے میں ذکر کر رہا تھا تو شہید اسلام حضرت مولانا یوسف جانوی شہید رحمت اللہ علیہ وہ آئے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ آپ سے بات ہوئی یعنی مولوی منیر سے بات ہوئی یعنی میں نے کہا کہ نہیں تو انہوں نے کہا کہ بات ہوئی تو آپ کا مطلب سلام عرض کرنا اور دوسری یہ کہ آپ کو دعائیں دے رہے تھے بہت ترخی ہوگی اور تیسری چیز یہ بتا رہے تھے کہ کہہ رہے تھے کہ میرے مطلب میرے احوال وغیرہ پوچھتے رہنا کہ میں ذکر کروں یعنی میرے پر نگران نہیں رکھنا کہ بھئی وہ میں ذکر کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں یا تو دنڈی تو نہیں مار رہا ہوں اور مجھے کہا کہ تم بھی جو ہے ذرا وہ صحیح ہو جاؤ پابندی سے ذکر کرو تو اس بار میں مزاعت فرما دیجئے اور آپ سے دعاوں کی درخواست ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ عویس جو ہے آپ کراچی پاکستان سے کال کر رہے ہیں اور بڑے اچھے مکاشویں آپ نے بیان کی ہیں خاص طور پر اب بجی شہید مولانا محمد یوسف لدیانوی شہید قدیس سیرو کے حوالے سے آپ نے مجھے اسلام بیجا ہے علیکم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی بجی شہید رحمت اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے انہیں جنت فرزاز کا عالی مقام عطا فرمائے ان کی روحانی توجہات مجھے نصیب فرمائے اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ مکاشفے میں وہ مجھے بہت دعائیں دے رہے تھے اللہ ان کی دعاوں کو میری حق میں قبول فرمائے حقیقت تو یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا جو ہے میری انسانی سازی میں ہاتھ ہے اور ان کی توجہات ہیں کہ آج الحمدللہ امریکہ جیسی دنیا کے اندر دین کا کام کر رہا ہوں یہ اشاعت دین دفاع اسلام خدمت خلق کا کام اللہ اس کو شرف قبول بخشے اور باقی یہ ہے کہ آپ بالکل ذکر رازکار میں لگے رہے ہیں انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ کو ترقی ہوگی جیسے خود ابب شہید رحمت اللہ علیہ نے ان چیزوں کا آپ کے سامنے جو اظہار فرمایا ہے اس میں کسی قسم کی واقعی صحیح بات ہے کوئی کتا ہی نہ کرے غفلت نہ کریں کیونکہ اللہ کی یاد و ذکر ہی اصل ہے تب ہی حدیث میں آتا ہے جو اللہ کی یاد و ذکر میں لگا وہ زندہ ہے اور جو اللہ کی یاد و ذکر سے غافل ہو وہ مردہ ہے اب مردے کی کیا حقیقت ہوتی ہے مردے کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے سمجھ سکتے ہیں جو اللہ کے سامنے جو شخص مردہ ہو تو اللہ کے ہاں اس کی کیا حیثیت و قیمت رہ جاتی ہے اس لئے ذاکر رہنا چاہیے ذکر و ذکر کی پابندی رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکتی عطا فرمائے